سیدنا کریم سمزمزاہ علیہ وسلم سیدنا کریم سمزمزاہ علیہ وسلم سیدنا کریم سمزمزاہ علیہ وسلم یہ ہے سٹیٹمنٹس و بیانات آئے جس نے لفظ شہید کے تقدس کو پارا پارا کر دیا وہ لفظ جو اپنے معانی اور مفاہین کے اندر انتہائی خوبصورتی لیے گئے تھا اس کو انسی چیزوں کے ساتھ مقصود کر کے نہ صرف اس لفظ کی فہین کی بلکہ یہ ہے کہ اس خودے وہ بھی متنازہ بنانے کی کوشش کی گئی سیدھی سی بات ہے آج یہ ایک لینڈ چال گیا کہ فلامی شہید فلامی شہید سیدھی سی بات ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے شہید کا کے لیے یہ شرک کی وَلَا تَقُونُ لِمَنْ يُبْدَلُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ عَمَّاتَ کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں قدر کیا گا اس کو بردہ نہ کہو جس شخص کی جد و جہد اس لیے ہے اللہ کا جنڈہ اُنچا ہوتا ہے مصطفیٰ کا جنڈہ اُنچا ہوتا ہے وہ زمین والے بھی اس کو شہید کہتی آسمار والے بھی شہید ہیں اور جو فساد فیل آرد کرے یہ دنیا میں جہاد کے نام فساد کردے والے بھی ہے ہم بتا چاہنا چاہتے ہیں کہ ہم فساد وعدے نہیں ہم ملاد وعدے اب میں ایک بات اس کرنا چاہتا ہوں کہ جو مارنے والا ہے وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہا ہے جو مر رہا ہے وہ بھی نعرہ تکبیر موری قوم یہ تنفیحوں کا شکار ہے ایک عجیب کشم کا شکار ہے ان حالات میں ہمارے لئے ایک نمونہ ہے ایک درس ہے ایک سمق ہے کہ اہدہ رسالہ کے واقع صلی اللہ علیہ وسلم میں سعودی عرب کے کیپٹل ریاض کے قریب ایک بسکی ہے یمانہ یہاں سے ایک شخص کے اوپر جھوٹی نبوفت کا بودھ سوار ہوا شہرت کا بودھ سوار ہوا جھوٹا دعوی عبورت کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاتل اکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ بھی گواہی دیں میں بھی اللہ کا رسول ہوں مل کر داروبار کرتے ہیں مل کر کام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اکھایا کہ میں اشہادو انی رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تو اللہ کے رسول ہوں و اشہادو انہتا دزاب میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو زمانے کا جھوٹا اور ساتھ رسول اللہ نے یہ بیس رکھوائی کہ انا خاتم النبی کی لا نبی عبادی قیامت تک نبوت رہے گی تو مصطفح رسالت رہے گی تو مصطفح قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا بلو کوئی اور نبی کوئی اور رسول کوئی اور پر نمبر آئے گا لا نبی عبادی قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے چند کچھ عرصہ گزرا کوئی اس واقعے کے بعد رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما دے اس یوپِ مکار آدمی نے لوگوں کا اٹھولا تیار کر لیا ساتھ ہزار افراد تک کا اٹھولا اس یوپِ مکار آدمی نے تیار کر لیا اور اس نے رسول اللہ پردہ فرما دے حلیفہ تو رسول حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مسلمانوں کی عمیر بن گئے اس نے دنکی دی کہ میں مدینہ تیوہ کی سرزمین پر حملہ کروں گا اور شہر مدینہ کو ماذا اللہ استغفراللہ مٹانوں گا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کرام کی بجل سے مشاہدت منقل کی اس میں بیس ہوئی زیادہ مشرعی آئے جب ہی رسول اللہ کو پردہ فرمایا پڑا عرصہ ہوا ہے ابھی ہم کسی جنگ اور کسی دکراؤ کے متحمل نہیں ہیں اگر قرمان جائیے حضرت عبو بکر صدیق کے سیدلال اور عشق مصطفیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں ہر حال میں اب تیاطہ کی ختم نموت کا تحفظ کروں گا اور فرمایا ہر حال میں بلیہ میں شادت کروں گا نبی بی مصطفیٰ رسول بی مصطفیٰ اللہ تعالیٰ سارو تکبیر اللہ تعالیٰ رسالہ حسنین ملاد النبی مبارک حضرت خالق بی مرید کی قیادت میں پندرہ ہزار صحابہ کا لشتر تیار کیا صحابہ کا عویل کا لشتر تیار کیا حضرت حضور کو بردہ بھرمائے تھوڑا آسا ہوئے ہیں اکثریت صحابہ کی ہے کہا کہ وہ بردینت انسان مدینہ اپاک کی سرزمین کے قریبہ آئے وہاں جا کر اس کا مقابلہ کریں اب وہ لشتر مدینہ قریبہ سے چلا اور یمامہ آیا تیپیٹر جو ریاض اس کے قریب بستی تھی امامہ وہاں آیا وہاں حافظ امام بن قصیر نے لکھا ہے کہ جب تکرا ہوا مقابلہ ہوا تو دشمن کی تداد تین ہونہ زیادہ تھی مسلمانوں کے قدم لکھرانے لگے مسلمان پسپا ہونے لگے مسلمان پیچھے ہٹھنے لگے دشمن غالم آنے لگا حافظ ابن قصیر نے لکھا ہے جن کو سب مام کے لکھا ہے فَيُّنَادُونَ بِشِعَارِ الْحُسْلِمِنَا بَتَانَ شِعَوْهُمْ يَوْمَئِزِنْ يَا مُحَمَّدَا انہوں نے مسلمانوں کے شعار کے لکھا بنا لگایا کیونکہ مسیلمہ قضاب اس کا نام تھا مسیلمہ حضور نے جب تحقل اس میں قضاب کر گیا اب قیامت کا اس کے نام کا حصہ بن گیا قضاب وہ بھی اللہ کو مانتا تھا ہے ادھر سرشکر سے بھی آواز آتی تکبیر وہ کہتے اللہ امبر ادھر سے بھی آواز آتی تکبیر اللہ اکبر اب کس طرح پتا چلے کہ یہ مسلمہ کا اولان ہے اور یہ محمد کا اولان ہے کوئی لائن آف دسکریمیریشن اور دس اینسیشن ہونی چاہیے جس سے پتا چلے حضور نے خاند بن مرید نے کہا اس لشکر میں کوئی شخص تکبیر کا نام نہیں لگائے گا سب نام 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 نامنے اگر نام رسالت ہو تاکہ پتا چل چاہے وہاں کو غولی مانتے ہیں وہاں کو ہم بھی مانتے ہیں پتا چل چاہے یہ لشکر مسلمہ کا ذاتا ہے اور یہ لشکر محمدِ مصطفیٰ کا ملاء ہے 키اہے رسال یا مسلم لفظ لکھی آفزم میں تسیر ریف آئی اولاد اونم یہ شیعاری روس نے دیا اس سے پتا چلتا ہے صرف اس جنگ میں یہ نعرہ نہیں لگایا مسلمانوں کا پہنے لئے شیعار تھا کہ یا محمد کا نعرہ لگا اور جب وہاں بطان شیعاروں ہوں جو میں صرف یا محمد آہ یا محمد آہ یا محمد آہ حمدت حضرہ سے مستجا کی مدد پہنچی اور تاکدارے پہنچی مددہ حرورت نے لشکر اسلام کے حضورت میں ایسی بجلیاں پہتا کی کہ سات ہزار کا لشکر جرار شکرت جا گیا ایک ہزار غلامان مصطفیٰ فتح کا جنڈا لکھا گیا ایک شخص اس لشکر میں ہے جس کا نام ہے بخشی بن حرب ہندہ نے کہا تھا سونے سے طول دونگی غزوہ احد میں رسول اللہ کے چچا حمزہ کو اگر شہید کر دیا بڑا مشاہ کی اللہز تھا نشانہ بانا رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ جو نے لیڈرشپ کی تک کیبہ بیٹی تھی اس وقت شہید ہو گئے جب حتہ مکہ ہوا لوگ آئے یہ ورشی بھی آیا مسلمان ہونے کے لیے ہبشی غلام تھا رسول اللہ نے اس کو مسلمان کیا کلمہ بڑھایا فرمایتو میری نظروں کے سم نے نہ آیا کر انہیں کلمہ تو پڑھ دیا ہے نگاہوں کے سم نے نہ آیا کر جب تجھے دیکھتا ہوتے حضرت حمزہ کے زہم یاد آیا ان کے جسم سے رکھنے والی خون کی فوار کا فوارہ اور لکیر نظر آ جاتا ہے وہ حضرت حواشی کہتے ہیں میں لاکھوں کو روتا تھا کہ یا اللہ میں نے شرد چھوڑ دیا کفر چھوڑ دیا تیرے محبوب کا کلمہ پڑھ دیا تیری وقتہ بھی یک بر ایمان لے آیا لیکن شاید تیرے محبوب میرے اوپر راضی نہیں ہے ہمیشہ دعا ممتے کوئی ایسا کام مجھ سے دے لے کہ وہ جو بھنا کیا میں نے اس کا کوئی کفاہ بن جائے بحشی ملحرب کہتے ہیں اس جنگ میں میں نکرا اراتا کر کے نکرا کہ احد کے میدان میں رسول اللہ کے چچا پر شہید دیا تھا آج مصطفیٰ کے سب سے بڑے دشمن کو واصل جہنم کروں گا چنانچہ بحشی ملحرب اپنے وقصر پر کامیاب ہوا اس نے مسلمہ قضاب کو واصل جہنم کر کے اعلان کر دیا لوگوں حضور کے چچا حضرت خمسہ کو شہید کر کے جس بنا کا اعتقام کیا تھا آج دشمن مصطفیٰ کا ساکرم کر کے میں نے اس کا کفارہ ادا جا دیا ہے آج ملحرب بھی خوش ہے پتا بھی خوش ہے ملحرب بھر مصطفیٰ بھی خوش ہے اللہ حقیق رسول اللہ حقیق رسول اللہ حقیق رسول اللہ حقیق اس لئے ہماری پاکستانی قوم چاہے وہ ملک پاکستان میں ہو یا یورپ میں ہو اس تنفیوں سے نکل آئے کہ شہید کو انہیں مارنے والا ہے یا مارنے والا ہے بس اس کو شہید سمجھلو جو یا رسول اللہ گہنے والا ہے جو پاکستان کی جو آرمی ہے جو پاکستان کی سرکلوں کی محافظ ہے جو پاکستان کی بتا کی جنگ رہی ہے جو پاکستان کی گوپل می نظری ہے کیا یہ جدو جہدہ نہیں ہے جن کے سینوں پر یہ تک میں صدق ہے یا رسول اللہ اور یا محمد کہنے والے وہی اس ملک میں بھی سچے تھے وہی اس ملک میں بھی سچے تھے فساد والے جو ہے فساد والے وہ قبول نہیں ہے ملاد والے قبول تو آپ تو آپ نے ایک قبول کیا ہے مصطفیٰ کریم نے بھی قبول کیا ہے امریکہ میں اسلامی دعوت غیر مسلموں کو مسلمان کرنے تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم سکولر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے